بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براد علماء کرام پیرانِ اعظام سعداتِ کرام حاضرینِ باتمکین شمعِ حقِ نبوت کے پروانوں آج سے دقریباً دو سال پہلے اسلام آباد ہائی کوٹ میں ایک بہت بڑا حقِ نبوت کا سیبینار ہو رہا تھا جس میں پورے پاکستان سے بار اسوسییشن کے پریزیڈنس اور بڑے بڑے سینئر وقالات شریف لائے الحمدللہ خصوصی حطاب کے لیے مجھے دعوت بھی گئی میں نے ان کے سامنے بیان کرتے ہوئے چند بڑی ہی اہم باتیں پیش کی اور میں ان کی تلخیص کرتے ہوئے وہی باتیں آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ قاد یان کی گندی نالی کے گندے کیڑے جھوٹے مدعی نبوت نرزا قاد یانی قذاب تو ظالم انگریس نے کھڑا کیا تھا اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے عشق رسول کی چنگاری مسلمانوں کے سینوں سے نکالنے کے لیے میں نے کہا مرزا قاد یانی قذاب نے اپنی ساری زندگی پرورتیگار کی شانے میں گستاخیاں کرنے میں گزار دی اپنی ساری زندگی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں حضیان بخرے میں گزار دی ساری زندگی میرے نبی کے پیارے صحابہ میرے نبی کے پیارے اہلِ بیت ان کی شان میں بک بک کرنے میں گزار دی آخر کار پرورتیگار کا قذاب اس پہ آیا چھپیس مئی انیس سو آٹھ کو لاہور کے براترگ روٹ کی احمدیہ بیلڈنگ کے اندر لیٹریڈنگ کے اندر گر کے کتے کی موت مر گیا مردے ٹائم اس کے موہ سے بھی غلازت نکر رہی تھی نیچے سے بھی جاری تھی پرورتیگار کی عزت کی قسم ہے کتہ بھی ایسی موت نہیں مرتا جیسی موت مرزا قاد یعنی قذاب مر گیا میں نے کہا مجھے بتائیے مرزا قاد یعنی قذاب خود تو جہنم باصل ہو گیا لیکن اپنے پیچھے اپنے چیلوں کو چھوڑ گیا اپنے گماشتوں کو چھوڑ گیا جو اس وقت سے لے کے آس کے لنے تک اسلام کے خلاف بک بک کرنے میں مصروف عبل ہیں میں نے کہا سنو یہی موت طبقہ ہے جن کے بارے میں کلندرِ لہوری حضرتِ لامہ اقبال نے ارشاد فرمایا تھا کہ قاد یعنی یہ یہودیت کا چربہ ہے میں نے کہا سنو یہی وہ لانتی طبقہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے اس دور میں بتا دیا تھا کہ قاد یعنی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں میں نے کہا یہی وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے بلوچستان پہ قبضہ کرنے کے لئے بلوچستان کے اندر اپنی سکیٹ قائم کرنے کے لئے ایڈی چوٹی کا زور لگایا میں نے کہا یہی وہ طبقہ ہے جنہوں نے بانی پاکستان قائدِ عظم محمد علی جنام رحمت اللہ تعالیٰ نے کو کعفر کہا تھا میں نے کہا یہی وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے یہ کتہ اقیدہ ہے کہ انقریب پاکستان ٹوڑ جائے گا انقریب اکھنڈ بھارت کو بنایا جائے گا میں نے کہا سنو یہی وہ طبقہ ہے میں نہیں کہتا جاؤ جا کے آج بھی لہور ہائی کورٹ کے جسٹس اے کے سمدانی کی وہ ریپورٹ کو بڑھ لو جسٹس اے کے ساتھ کہتے ہیں جب میں ربوا کے دورے پہ گیا کہا میں نے ان کی قبروں پہ وہ بورٹ دیکھے تھے جن میں لکھا ہوا تھا جن میں لکھا ہوا تھا کہ پاکستان ٹوڑ جائے گا اکھن پھارت بن جائے گا اپنے مردوں کو یہاں سے نکال کے پھارت لے جا کے دون کریں گے میں نے کہا یہی وہ طبقہ ہے کہ اسرائیل کی آرمی کے اندر ہزاروں قادیانی آج بھی بھڑتی ہیں میں نہیں کہتا مرزا قادیانی کا وہ حرامی ہوتا ایم ایم احمد اس دور میں اس بات کا اعتراف کر گیا کہ اسرائیل کی پھوش کے اندر قادیانی بھڑتی ہیں اسرائیل میں قادیانیوں کا مشن قائم ہے اسرائیل کے اندر قادیانیوں کا مرزا قائم ہے اور یہی وہ طبقہ ہے جو پاکستان کو دوڑنے کے لیے تباہ کرنے کے لیے پرباد کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں ٹی ایل بی نے پورے پاکستان میں جو قادیانیت کے خلال جو یہ شہر اسلامی استعمال کرتے تھے قانون کی ملد میں کے جب انہیں الحمدلللہ محفوظ کروایا گیا رب ورڈ ٹائم پکار اٹھا قادیانیوں کا ایم پی اے پکار اٹھا کہ ہمارا پیچھا ان ٹی ایل بی بالوں سے کون چھڑا سکتا ہے اب حکومت پاکستان پہ اس بات کا زور دیا جارہا ہے کہ پاکستان میں حق نبوت کے قوانین میں چینجن کرنے کے لیے نموسے رشادت کے قوانین میں تبدیلی کرنے کے لیے اس پہ ورکی کی جائے یونیٹن نیشن ہو پوری دنیا کا عالمِ کفر اس وقت پہ مدھد ہو چکا ہے بس میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں چونکہ میرے ہوانے سے آپ جانتے ہیں کہ میرا سارا خاندان میرا دادا میری دادی میرا بھا میری والدہ میرے بھائی بہن میری ساری فیملی حد نگاہ تک قادیانی تھی لاہور میں ہمارا گھر قادیانیت کا مرکز تھا چونکہ میرے والد صحت قادیانی جماعت کے پریزیڈنٹ رہے پروردیگاگ نے میرے خاندان میں سب سے پہلے بارش کا رحمت کا پہلا قدرہ مجھے بنا دیا ایک راست ہویا میرے مقدر جاک پڑے ہاں میں کیا دیکھا کہ حبیبِ قبریہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ہاں میں تجریب لاتے ہیں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی نگاہِ قرم فرماتے ہیں قادیانیت کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کے چمنستان میں داخل فرما دیتے ہیں الحمدللہ میرا پروردگار ایمان کا نور سینے میں داخل کر دیتا ہے میرا ایمان ہے یاد رکھنا میرے بابا جی اکثر فرما کرتے تھے کہ دازدارِ گوڑلا پیر سید مہر علی شاہد قول نبی حمدللہ نے کا وہ ارشان سنایا کرتے تھے کہ لوگو جو بندہ حد میں نبوت کے دب اس کا کام کرتا ہے اس کی پشت میں حضور سرور کائنات کا اور مبارک ہاتھ ہوتا ہے انشاءاللہ میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ ساد بائی کی پشت میں ہے ٹی ل پی کے ایک کے کارکن کی پشت میں ہے یہ ہمارا ایمان ہے مجھے گھر سے بھی نکال لگیا منٹری ٹوچر کیے گئے الحمدللہ اسی کھر کے اندر پھر ایک ایک کر کے سب مسلمان ہو گئے اب تک پوری دنیا کے اندر ہزاروں قادیانی قادیانی اکمت خوک کے اللہ نبی کے قرم سے میرے ہاتھ میں مسلمان ہو چکے ہیں پورے پاکستان میں ایک سو سے زائد آرسوسییشنز کے اندر حد میں نبوت کے ٹوپک پہ میرے پروگرام ہو چکے ہیں پورے پاکستان کی سی ایس ایس اکیٹپیس میں جا جا کے ہائی کوش میں جا جا کے آپ کے بڑے بڑے ادارہ میں جا جا کے اللہ نبی کے قرم سے میرے ختم انبوت کے بڑے بڑے سمینار کیے ہیں الحمدللہ یہ پروردگار کا کرم ہے حضور شرمنہ کائنات کی نگاہ کرن ہے بس میں آپ کو اپنی آخری بات کہہ کے بات ختم کرنا چاہتا ہو کہ تو سن لو آج جو بابا جی تمہیں دنیا کے اندر ایک پیغام دے گئے ہیں کہ دنیا والوں ہر حال میں آمین کے لال کی عزت کا فہرہ دیتے رہنا حق نبوت کی چوکی داری کرتے رہنا ہاں ہاں یہ کھانگ کرنے کی پداش میں اگر تمہیں مارا جائے تو دریغ نہیں کرنا تمہیں پیٹا جائے تو دریغ نہیں کرنا ہائے ہائے تیرے پھر کی سیڑیوں سے تجھے خسید خسید کے نیچے لائے جائے تو دریغ نہیں کرنا تجھے پمندے سراسل کر دیا جائے پسے دیوارے زندان کر دیا جائے تو دریغ نہیں کرنا تیرے سر پہ ڈنڈے مارے جائیں تیرے مو پہ تمہچے مارے جائیں شیلنگ کی جائے تجھ پہ دھوے چھوڑے جائے تو کبھی پرواہ نہیں کرنی پھر تم نے دیکھا کہ میرے بابا جی کا نام سن سن کے حق بینبوت کے اس جرنیل کا نام سن سن کے دنیا کی بڑی بڑی سوپر پاپرس اپنے محلان میں تھر تھر کامتے تھے یہ پردگار کا کرم حضور سرور کائنات کی نگاہِ کرم پھر تم نے دیکھا کہ حق بینبوت کا جب یہ جمعین دنیا سے جاتا ہے چہرے پہ توسن ہے پھر تم نے دیکھا انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوئے میرے بابا کا تھا جس کے جنازے میں زمین والے بھی تھے آسمان والوان